جس آدمی کو نماز میں بھول جائے کہ میں نے دو پڑھی یا تین پڑھی یا چار پڑھی تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے روزانہ نہیں ہوتا تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ جو غالب گمان ہو کہ تین پڑھی ہیں یہ غالب گمان ہو تو ایک رکعت پوری کرے دو پڑھی ہیں یہ غالب گمان ہو تو دو ہی پر بنا کرے اور دو مزید پڑھے اگر چار رکعت والی نماز ہے یہ تو اس کے لئے ہے جس کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہو تو جو غالب گمان ہو اس کو کنفرم سمجھے اور باقی جس میں شک ہے اس کو مکمل کرے اور آخر میں صدد صاحب کر لیں لیکن جس آدمی کو روزان ایسا ہوتا ہو تو وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ وسوسے کا بیمار ہے وسوسے کی بیماری ہے اس کو تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ جو غالب گمان ہو اس پر عمل کریں اور صدد صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلام علیکم